ایکٹیو نیوز چینل خبریں وہی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار دونوں شہروں کی تمام حلچل پر رکھے بلکل نزدیکی نظر دنیا بھر کی خبریں آپ تک پہنچائے ایکٹیو نیوز چینل السلام علیکم ناظرین میں محمد نیتیاز علی ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں دیکھتے ہیں آپ کی خصوصی خبر نیشنل سیکریٹری ہومن رائٹس اینڈ اینٹی کرپشن فارم ہیڈکوٹر دلی اینڈ شوشل ورکر مسٹر کبیر خان نے دیش پر بڑی پیاری پویم لکھی ہے آئیے سنتے ہیں کبیر خان کی زبانی ایکٹیو نیوز چینل پر سلام نمستے آداب دوستوں میں آپ کا دوست کبیر خان نیشنل سیکریٹری ہومن رائٹس اینٹی کرپشنل ہیڈکوٹر دلی میری زبانی کچھ الفاظ آپ سب کے لیے سنیے لگتا ہے ہم سپر پاور بن چکے ہیں جل رہی ہے شمشانے تو تعمیر خبرے کے اس دلالی کے دور میں تپ چکی ہے سچی خبر جان جنتا کی ہتیلی پر میرا راجہ بھی رہنی پر اگر سچ کچھ خبر اغبار لکھ دیں گے انہیں یہ غدار کہہ دیں گے جو مانگتے ہیں کاغس آج خود کا وجود کھو چکے ہیں لگتا ہے ہم سپر پاور بن چکے ہیں کوئی کنگ پہ انگلی اٹھا رہا ہے تو کوئی جماعت پر تھوک چکا ہے ہم جات کے ہمیں جاتی کے نام پر کمراہ کر کے کوئی سونے کی چڑیا لوٹ چکا ہے آج غریب ترس رہا ہے ہسپٹل کی بستر کو لگجری ہے اس منشٹر کو لگتا ہے آج ہم سپر پاور ہو چکے ہیں ہم ایک دوسرے سے انسانیت کا دھرم بول چکے ہیں ہم ایک دوسرے سے انسانیت کا گھرم بھی ہو چکے ہیں وعدہ ہے ہوا سے آکسیجن نکالنے کا وعدہ اس دیش سے غریبی مٹانے کا سانسوں کے خلط سے وہ کنگال غریب مٹ رہا ہے اور انہیں بنگال غریب دکھ رہا ہے سنا ہے دس گناہ کے دام پر بیچی جا رہی ہے دوا وہ بیچنے والے ان کا زمیر مر چکا ہے میرا دیش سوپر پاور بن چکا ہے میرا دیش سوپر پاور بن چکا ہے جائے ہن دوستو میرا دیش سوپرنٹس کی تمام خبریں ایکٹیو نیوز چینل مینجد میں صورت و ایڈیٹر محمد امتیاز آلی جائے ہونے دیش سوپر پاور بن چکا ہے ایک پر پاور پاور بن چکا ہے میں صورت کے بار بن چکا ہے موسیقی